ایک بڑا فیصلہ کر لیے گیا ہے پاکستان کی فوج کی جانب سے یہ حکومت جو ہے وہ چیچو کی ملیہ کی حکومت تھی جس طرح کے مزاق اس خاندان نے کی ہیں آپ کو ملیں گے نہیں ڈھونڈنے سے ان کو رکھیں ان کو نہ ہٹائیں لیکن تب توسیر ٹھیک تھی اب توسیر غلط ہے میری ان میں سے دونوں پر کوئی رائے نہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم یہ آپ کا اپنا ڈیجیٹل پلات فارم ہے میں تاریخ مطین ہوں سب سے پہلے آپ سے مطالبہ وہی کہ عمران ریاض خان کے لیے آواز اٹھائیے یہ آپ کا میرا فرض ہے اور یہ کام کوئی اور کر نہیں رہا اس لیے یہ کام ہمیں لازمی کرنا ہے نگرہ وزیراعظم جو ہیں وہ ٹیلیویجن پر بیٹھ کے انتہائی تبیران سے کہہ دیتے ہیں کہ ریاست کو جتنا بتانا ہوگا جب بتانا ہوگا اتنا بتائے گی تو اس طرح کے جوابات آ رہے ہیں اس لیے آواز اٹھانا بہت ضروری ہے دوسرا الگ نیوز اے ال اے جی آپ میری درخواست پر سبسکرائب کر رہے ہیں دیکھ رہے ہیں بہت بہت شکریہ اس ویڈیو کے موضوعات پر جب بات کریں تو ایک بہت بڑی خبر ہے کہ ایک بڑا فیصلہ کر دیا گیا ہے پاکستان کی فوج کی جانب سے جنرل آسم منیز کی لیڈرشپ کی جانب سے ایک فیصلہ کر دیا گیا ہے فیصلہ کیا ہے اس کی بھی بات کریں گے بہت بڑی خبر ہے یہ اور اس کے علاوہ میاں نواز شریف پر لندن سے پاکستان واپس آمد سے پہلے جس طرح سے مسلسل بجنیاں گر رہی ہیں جس طرح سے مسلسل دھنائی ہو رہی ہے اس کی بھی اس ویڈیو میں بات کریں گے اور ایک شخصیت پھنس گئی ہے مگر ڈٹی ہوئی ہے اور ایسے ڈٹی ہوئی ہے کہ انہوں نے بڑے بڑوں کو دانتوں تلے انگلیاں دبانے پر مجبور کر دیا اس کی بات کریں گے لیکن سب سے پہلے مریم نواز شریف صاحبہ نے آج لاہور میں خطاب کیا ہے میاں نواز شریف صاحب کے استقبال کیلئے آپ جو نون لیگ مہم چلا رہی ہے اس سلسلے کا خطاب تھا تو مریم نواز شریف صاحبہ کہتی ہیں کہ نواز شریف واپس نہیں آ رہا آ رہا ہے دیکھیں مریم نواز شریف یہ کہہ رہی ہے کیا آ رہا ہے جملہ یہ کہ نواز شریف واپس نہیں آ رہا پاکستان کے خوشحالی کا دور واپس آ رہا ہے نواز شریف کو مائنس کرنے والے خود مائنس ہو چکے ہیں نواز شریف مائنس کرتے کرتے پاکستان کی ترقی مائنس ہو گئی نواز شریف کا پیغام پاکستان کی ترقی مہنگائی سے عوام کو نجات دلانا ہے تو یہ جو حکومت تھی سولہ مہینے کی شہباز شریف وزیراعظم پہلے مفتہ پھر اساقڈار وزیر خزانہ اور پھر اس کے بعد آپ کی تمام کچن کیابنٹ حکومت میں اور جا کے میاں نواز شریف کی قدم بوسی کر کے لندن میں آپ لوگ میاں نواز شریف سے گائیڈ لینز لے کے یہاں پھر گائیڈ لینز کے بعد آپ نے حکومت چلائی تھی تو یہ حکومت چیچوکی ملیہ کی حکومت تھی یہ یوگنڈا کی حکومت تھی یہ جو وزیراعظم تھے شہباز شریف صاحب یہ ارجنا رانا ٹنگا تھے یہ سنیل وکرمہ سنگے تھے یہ کسی اور ملک پہ حکمرانی کر رہے تھے یہ ہمیں کیا سورینامی سمجھ رہے تھے عجیب مزاقے تو یہ جو کام کرنا تھا یہ شہباز شریف کے دور میں نواز شریف کی رہنوائی کے ساتھ نہیں ہو سکتا تھا جس طرح کے مزاق اس خاندان نے کی ہے آپ کو ملیں گے نہیں ڈھونڈنے سے پھر آگے کہتے ہیں اپنے والد کا بڑا مزاق اڑاتے ہیں کہتے ہیں نواز شریف نے بہادری ایک اور ثابت قدمی سے سیاسی انتقام کا مقابلہ کیا تینوں باتیں سنیں آپ بہادری سے ثابت قدمی سے سیاسی انتقام کا مقابلہ کیا ہے نواز شریف نے نواز شریف بھاڑی گیٹ کی اوپر بیٹھا ہوا ہے اور کہہ رہا ہے آو جس کو پکڑنا ہے پکڑ لو وہ لندن چلا گیا وہاں پہ دس سن لکھ رہا ہے کہ ہم نے ویڈیوز دیکھی ہیں ہم نے دیکھا ہے یہ آدمی کبھی ایک دن ہسپٹل نہیں کیا یہ نکلتا ہے اپنے لکشری مینشن سے وہاں سے واپس اندر جاتا ہے کبھی ہائٹ پارک پہ واک کر رہا ہوتا ہے کبھی کیف سی کھا رہا ہوتا ہے کبھی لندن میں جو ہے وہ وہاں سے کچھ فاصلی پہ جا کے فیکٹریز دیکھ رہا ہوتا ہے کبھی یہ سسلی میں بٹھا ہوتا ہے اٹلی کے اندر جا کے کبھی دبائی آ جاتا ہے کبھی سعودی عرب چلا جاتا ہے نہیں آتا تو پاکستان نہیں آتا چار سال ہو رہے ہیں چار سال مطلب ایک بیمار پاکستان سے چلا گیا ایک بیمار پاکستان سے چلا گیا علاج کروانی اس کے بعد پوری دنیا میں ایک بیماری آ گئی اس بیماری میں دنیا کے کروڑوں لوگ مبتلا ہو گئے وہ کروڑوں لوگ کے لئے ایک نئی دوائی ایجاد ہو گئی بلکہ ایک ساتھ دوائی ایجاد ہو گئی ایک آدمی کا علاج نہیں ہوا اس طرح کے مزاق بولیں اور یہ کہہ نہیں کہ نواز شریف نے ثابت قدمی سے مقابلہ کی ہے سرخ روہ ایمیہ صاحب نواز شریف نے عوام کو مہنگائی سے بچایا تھا اس خدمت کی انہیں سزا ملی نواز شریف کے خلاف سازش کے نتیجے میں عوام کو مہنگائی ملی یہ مریم بیوی کا فرمانہ ہے پتہ نہیں شہباز شریف کون ہے وہ جو تھا نا کہ ایک کہتا ہے میرا باپ غریب کسان ایک کہتا ہے میرا باپ امیر انڈسٹریلسٹ ہے ہو سکتا ہے یہ واقعی الگ الگ ہو اس لئے شہباز شریف کے دور میں انہوں نے ککھ نہیں کر کے دیا اب آجائیے بڑی خبر کی جانے میں عمر چیما صاحب نے یہ خبر دی ہے اور یہ آج کتا نیوز میں چھپی ہوئی آپ دیکھ بھی رہے اس کو یہ جو اس جگہ خبر ہے عمر چیما صاحب خبر دیتے ہیں کہ ندی منجم صاحب کو اپنی ملازمت میں توسیح دے دی گئی ہے تو دنیوز اخوار کو ایک سرکاری ذریعے نے تصدیق کر دی ہے سورس نے تصدیق کر دی ہے اور اب اس سلسلے میں جو قیاس آ رہیاں ہیں ان کا خاتمہ کر دی ہے اس آفیشل سورس نے یہ سورس کے بارے میں خیر بتایا نہیں ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ سمری in this respect was approved on late Thursday جمعیرات کی شب اس سلسلے میں سمری کی منظوری دے دی گئی اور پھر آگے وہ بتاتے ہیں کہ earlier DG ISI DG Intelligence Bureau فعض عصداللہ was retained in December last year when now former prime minister شہباز شریف granted him an extension of three years a week before his retirement تو آئی بی کے سربرا جو ان کو بھی توسیم ملی تھی اب وہ ندیم انجم صاحب کا ایک پورا پروفائل ہے وہ عمر جیمہ صاحب نے لکھا ہوا ہے اور وہ یہ بھی آخر میں لکھتے ہیں کہ جب فیض حمید صاحب تھے تو فیض حمید صاحب جو ہے وہ بڑے شوقین تھے کہ ان کی تصویر بھی آئے ان کی ویڈیو بھی آئے ان کی پبلیسیٹی ہو جبلہ لکھا ہوا ہے کہ فیض حمید was fond of publicity ندیم انجم forbid the prime minister office from releasing his photos یہ عمر جیمہ صاحب نے لکھا ہوا ہے اب اس میں ایک دیکھنے کی چیز ہے فیض حمید صاحب کی توسیر کا معاملہ تھا جنرل باجوہ صاحب نے عمران خان کو کہہ دیا عمران خان صاحب واقعتاً پیچھے پڑ گئے کہ ان کو رکھیں ان کو نہ ہٹائیں لیکن پہلے آئیس پی آر کی جانب سے ندیم انجم صاحب کی بت اور ڈی جی آئیس آئے تقریری کا نوٹیفکیشن ہوا پھر بتایا گیا کہ نہیں یہ وزیرعظم آفیس سے ہوگا کیونکہ وزیرعظم آفیس کے اندر ہے یہ عہدہ تو عمران خان صاحب جب کہہ پیچھے پڑ گئے انہوں نے کہا کہ نہیں اس عہدے پہ رکھیں مجھے بندی کی ضرورت ہے ماجر صاحب نے کہا نہیں یہ نہیں ہو سکتا اس کے ہاتھ جنرل فیض حمید ہے یہ مریم بی بی اور یہ تمام لوگ کر رہے تھے تو تب توسیع یعنی ادارے کا ایک وقار ہے اور ادارے کا وقار عمران خان مجروع کر رہا ہے تب توسیع پہ ہمارے صحافی ہمارے سیاستدان اچھا یہ ادارے کا فیصلہ ہے بڑا شور کر رہے تھے تو تب توسیع ٹھیک تھی اب توسیع غلط ہے میرے ان میں سے دونوں پر کوئی رائے نہیں لیکن توسیع کے حوالے سے میرا ایک سٹانس ہے کہ توسیع جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے کیونکہ ادارہ اگلا بندہ پروڈیوس کرتا ہے جو مکمل بات صلاحیت ہوتا ہے اس بات کا یقین رکھیں لیکن یہ جو ہے اب ہمارے صحافی توسیع ٹھیک ہے یا غلط ہے اب بات نہیں کر رہے ہیں اب ہماری سیاستدان بھی بات نہیں کر رہے ہیں توسیع ٹھیک ہے یا غلط ہے بہرحال توسیع ہو گئی ہے یہ اس حوالے سے سب سے بڑی خبر ہے اب اس کے بعد پاکستان پیپلز پارڈی کی جانب سے میاں نواز شریف صاحب کو روزانہ کہا جا رہا ہے اسلام علیکم میاں صاحب اور بھرپور محبت کا میاں نواز شریف صاحب سے اظہار کیا جا رہا ہے اور ٹکاہ کیا جا رہا ہے پاکستان پیپلز پارڈی کے رہنمائے ندیم افضل چند اچھا کمال کی بات ہے چند صاحب جو ہے وہ ذرا دھیمے مزاج کے آدمی ہیں چند صاحب جو ہے وہ حملہ زوردار نہیں کرتے لیکن نواز نے کہا ہے کہ کوئی اگر ووٹ کو عزت دو کے نظریہ سے بھاگا ہے تو اس میں ہمارا کیا قصور ہے اب وہ فیصل کریم مڈنی کے ساتھ لاہور میں بات کر رہے تھے تو وہ کہتے ہیں میساقی جمہوریت کے بعد ہمارے ورگرز پر قدغن ہے ہم اخلاقیات کا دامن نہ چھوڑیں ہم لیول پلینگ فیلڈ کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ تمام سیاسی جماعتوں کو الیکشن لڑنے کا اختیار ہو چند صاحب کہتے ہیں ہم اپنے نظریہ سے نہیں بھاگے اداروں کے پیچھے چھپنا نون لکھ کی کیا دھلائی ہو رہی ہے دیکھیں اداروں کے پیچھے چھپنا سیاسی جماعتوں کے لئے اچھی بات نہیں چیئرمن بلاول بھٹو نے سیاسی پختگی کا مظاہرہ کیا کس کے نظریہ یا طریقہ کار میں پختگی تھی قوم نے دیکھ لیا پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ سیاست میں زیاالحق میاں صاحب کے لئے یہ جو مسئیبت ہیں زیاالحق اور نظام عدل میں افتخار چوہدری کی باقیات نہیں چاہتے ہیں ہم اقلاقی دائرے میں رہتے ہیں وہ سیاسی جماعتوں کو جواب دیں گے ہم کہتے ہیں الیکشن ہور اسلامی جمہوری اتحاد آئی جے آئی یہ بنائی گئی تھی میاں عواز شریف صاحب کو اقتدار دینے کے لئے صاحب کو ملا کے کر دیتا محترمہ بنظیر بھٹو کے خلاف ناکام ہوئے تھے تو وہ یہ کہتے کہ اسلامی جمہوری اتحاد کے طرز پر نہ ہو نو ستارے پھر اکٹھے نہ کیے جائیں کوئی اپنے نظریہ سے بھاگائے ہم تو نہیں بھاگے اور پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ کسی کا نظریہ ووڈ کو عزت تو ہوتا ہے تو کبھی کچھ اور ہو جاتا ہے سیاسی جماعتوں کے لئے اداروں کے پیچھے چھپنا اچھی بات نہیں ہے ایک سابقہ وزیر نے کہا بائی بائی سی یو سون ہم کہتے ہیں آپ خوشی سے سندھ میں آئیں اور پھر آپ یہ دیکھئے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے مزید کیا کہا ہے وہ یہ کہتے ہیں میاں نواز شریف صاحب کو میاں نواز شریف صاحب کے حوالے سے ہمارے دو تین صحافی ہیں انتہائی چپلوس قسم کے صحافی ہیں چپلوس قسم کے صحافی ہیں وہ صحافی جو ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ میاں صاحب جب آئیں گے تو قومی لیڈر کی طرح میاں صاحب کا تمام سیاسی جماعتیں مل کے استقبال کریں گی ایسا ہوگا میاں صاحب کے آنے پہ اب پیپلز پارٹی کیا کہہ رہی ہے کہ مسلم لیگ نواز شریف کو وطن واپسی پر قانونی کارروائی کا سامنا کرنا ہوگا انہیں جیل جانا ہوگا پیپلز پارٹی جو گزشتا مہا تک نواز شریف کی حکومتی حلیف رہی تھی اب یہ واضح کر رہی ہے کہ آئندہ مہینے جب نواز شریف واپس آئیں گے تو پیپلز پارٹی ان کے استقبال کے لیے موجود نشتہ قومی سمنی کے سابق بیپلز پارٹی کے برکزی سیکرٹر اطلاع فیصل کریم کنڈی صاحب نے یہ کنڈی زور سے بجائی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ نواز شریف کی واپس اچھی بات ہے اور اس کے لیے مسلم لیگ نون کو حدیعہ تبریک پیش کرتے ہیں یعنی آپ کو مبارک و میاں صاحب آ رہے ہیں وہ یہ کہتے ہیں نواز شریف جب پاکستان کی سرزمین پر قدم رکھیں گے تو ہم ان کا خرم اقدم کرنے کے لیے موجود نہیں ہوں گے کیونکہ میاں صاحب ہمارے رہنمان نہیں ہیں ویسے کنڈی صاحب آپ کے بلاول بھٹوں زرداری اور تمام لوگ ہم میاں صاحب سے رہنمائی لینے آئے ہیں آپ لوگ مل کے گئے تھے پہلے آپ کہتے تھے نواز شریف دیاؤ حق کا بیٹا ہے میں اپنے بچپن سے نواز شریف سے لڑ رہا ہوں اور پھر آپ کہتے ہیں ہم میاں صاحب سے رہنمائی لینے آئیں تو بہرحال مسلم لیگ نون کے ساتھ اتحاد مختصر سولہ مہینے تھا کیونکہ اہم شاہباز شریف حکومت کا حصہ تھے حکومت کے اختتام کے ساتھ ہی یہ اختتام بھی اتحاد بھی اختتام بزیر ہو گیا فیصل گریم بڑنی نے یاد دلایا کہ پاکستان بیبلز پارٹی پی ڈی ایم کا حصہ نشتہ تو یہ میاں صاحب کے ساتھ اظہار محبت ہو رہا ہے بھرپور انداز میں جاتے جاتے چودری پرویز الائی صاحب بزرگ چھتر برس سے زائد عمر کے چودری پرویز الائی صاحب ڈیٹ کے کھڑے ہوئے ہیں وہ جو کوئی تھا نا یہاں اور کوئی کہہ رہا تھا دیکھیں اور یہ بھی آزادی دے گا اور وہ بھی آزادی دے گا اور لیں گے آزادی وہ سب کے سب ادھر ادھر ہو گئے اور چودری صاحب بارویں دفعہ گرفتار ہوا ہیں اور اپنی جگہ پر موجود ہیں یہ چودری صاحب نے بڑے بڑوں کو سکھا دیا ہے ملتے انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں ملتے انشاءاللہ آپ کو سکھا دیا ہے